جادو کی ایک قسم جسے نظربت کہا جاتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ نظربت یا جادو کا شکار ہو جاتے ہیں نظربت تھی بڑی چیز سے نظربت انسان کی طبیعت کو خراب کر سکتی ہے اگر کسی کام یا کاروبار میں نظربت لگ جائے وہ کاروبار میں رکاوٹ یا پندش آ سکتی ہے اگر آپ پہ نظربت یا جادو کیا گیا ہو یا دونوں کیا گیا ہو تو انشان اللہ اس عمل سے جادو اور نظربت کا خاتم ہو جائے گا یہ عمل ہے ہمارت جا عورت سب کر سکتے ہیں کسی بھی دین ہے رات کے وقت ہے یا صبح کے وقت ہے درود ابراہیمی تین مرتبہ یا جارہ مرتبہ پڑھیں سورے فلک اور سورے ناس کو دین میں یا شام میں کسی وقت ہے یا دونوں وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں صورتیں آرکالک کر کے یا جانی ایک سو ایک مرتبہ سورے فلک اور ایک سو ایک مرتبہ سورے ناس پڑھنے کے بعد اپنے یسم پر دم کریں اگر گر میں دوسرا فرد پر جادو یا نظربت کا اثر ہو تو اس پر دم کریں ایک بوتل صاحب پانی لے اس پر دم کر کے یہ پانی پیتا رہے انشان اللہ اس عمل کرنے کے بعد آپ پر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو نظربت کبھی بھی نہ لگے تو روزانہ بیس بیس مرتبہ سورے ناس اور سورے فلک کو پڑھا گئے موسیقا موسیقا